ایک بڑا ریکارڈ لینڈ مارک نے بنایا ہے مجھے لگتا ہے کہ شاید کنیڈا میں اتنی ریفیوزل کے بعد آج تک کسی سٹوڈنٹ کو ویزا نہیں ملا ہوگا شاید تیرہ ریفیوزل کے بعد میں نے آٹھ نو دس تک کے ریفیوزل تو سنے ہیں جسمید جی تیرہ ریفیوزل کے بعد کنیڈا کا ویزا کنیڈا نے یہ ویزا گرانٹ کیا ہے لینڈ مارک امیگریشن کی طرف سے فائل لوج دی جسمید جی آپ کا بہت سواگت ہے جسمید جی یہ بڑا سرپرائزنگ ہے کہ تھرٹین تھ ریفیوزل کے بعد بھی کنیڈا نے ویزا دیا آخر کیسے آپ نے یہ ویزا لیا میں چاہتا ہوں سوڈنٹ کا نام بھلی آپ نہ بتائیں لیکن یہ پورا پرسیس ضرور بتائیں کہ ریزن کیا تھا تیرہ ریفیوزل اور اس کے بعد بھی کنیڈا نے ویزا دیا کیا اتنا زیادہ لیبرل ہو چکا ہے کنیڈا سی لیبرل تو دیکھ سی کینیڈا انڈیا سے all over around the world بچے بہت زیادہ recruit کر رہا ہے سو جو capacity ہے that is around 4 to 5 lakh students per year all around the world not just india سو جو انڈیا کی capacity ہے وہ دو اڈھائی لاکھ ہی ہے اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو ستر سے اسی ہزار بچہ پنجاب سے جا رہا ہے canada every year so جو case ہے یہ پہلے qubeck کی colleges سے بہت بار refuse تھا پھر یہ private colleges سے بہت بار refuse تھا so مجھے لگتا ہے کہ جو زیادہ difficult cases ہوتے ہیں میں ان کو university میں apply کرتا ہوں اور student کی جو 12th class تھی وہ 2015 میں تھی so 2015 میں 2000 اس کے بعد student نے کچھ نہیں کیا وہ اپنا ویزا apply کرتا جا رہا تھا so 13 بار student refuse تھا even USA and australia سے بھی student refuse تھا اچھا USA and australia سے بھی refuse اور اس کے باوجود بھی اس کو ویزا ملا Algoma university میں bachelor degree میں اور student اب پڑھنے جا رہا ہے Algoma university for january intake so مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک university plays a very very big role جب آپ multiple times refused ہیں اور آپ کی پڑھائی میں gap ہے 8 سال کا gap ہے 2015 میں plus 2 کی ہوئی ہے اچھا 8 سال کا gap justify کیسے ہوا فر صرف کینیڈا جانے کے لیے ہی apply کر رہا تھا 8 سال سے وہ کینیڈا apply کر رہا تھا student کی بھی ہمت ہے جس کے اندر میں کہوں گا کہ student کی بھی ہمت ہے جس کو کہے کہ اس نے من بنا لیا تھا کہ کینیڈا جانا ہے اور وہ بار بار apply کرتا جا رہا تھا بہت بڑا loss بھی ہوا ہوگا اس کے دوران student کا پر still they were applying again and again so میری سب سے یہ ایڈوائز ہے first چیز تو ہم private colleges میں نہ apply کریں اور second private colleges میں اگر apply کر بھی رہے ہیں تو دیکھیں کہ pathway ہے کہ اگر آپ کیا کہتے ہیں آگے سرکاری college پڑھیں گے اور آپ کیا پڑھیں گے یہ بھی بہت زیادہ important ہے secondly اگر آپ private college میں apply بھی کر رہے ہیں تو fees ضرور بھریں اپنی سال کے fees بھریں بلکہ کئی ایسے studentیں جو fees نہیں بھرتے ہیں اور دوسری چیز ہے جب کیا کہتے ہیں ہم apply کرتے ہیں تو course بھی دھیان سے دیکھیں کہ کس course میں ہم apply کر رہے ہیں اور اگر آپ کی studies میں gap ہے تو university public university چوز کریں کیونکہ private university جب چوز کر لیتے ہیں ایک established university چوز کریں کیونکہ الگوما university آپ کو پتا ہی ہے کہ landmark immigration پورے north میں exclusively represent کرتا ہے and بہت اچھے bachelor degrees ہیں because no other university is offering three years bachelor degree so الگوما university میں آپ apply کرنے کے لیے landmark immigration کو contact کر سکتے ہیں we are exclusive partner for them in north india and اس student کا visa after 13 refusal آیا so جتنے بھی my youth student ہے جن کو refusals آ چکی ہیں بہت بار تو میں ان کو بولوں گا کہ یہ golden period ہے جس time پہ ہم canada کا visa لے سکتے ہیں اور آنے والے time میں canada strict ہوگا بلکل ہوگا آپ دیکھیں گے کہ canada strict ہوگا اس time پہ it is golden time to take canada visa بلکل ٹھیک ہے so ابھی next intake کے لیے آپ apply کر سکتے ہیں sir جنری میں تو کوئی مجایش ہے جنری میں بہت ہی لیمیٹیڈ سیٹس ہیں flaming کالج میں کچھ سیٹس آویلیبل ہیں میرے پاس لسال کالج میں کچھ سیٹس آویلیبل ہیں بہت ہی لیمیٹیڈ ہیں مطلب کہیں گے بہت کم سیٹس ہیں بہت پھر بھی we can search for you کونسٹوکا کالجیز اوپن سو کالجیز اوپن کچھ لیمیٹیڈ سیٹس آویلیبل ہیں جلدی سے جلدی کنٹک کریں ہماری ٹیم کو ونگ ویلیلی آویلی 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 چلی thank you so much thank you so موسیقی